السلام علیکم کیا حال چالے امید ہوگی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں گیا بزار میں بزار سے واپس آ رہا تھا تو میں نے سوچا میں نے آپ کو پہلے کئی بار اس جگہ کی ویڈیو بتائیم مگر یہ نہیں بتایا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا اس جگہ کا نام یہ جو جگہ ہے نا آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے اس جگہ کی تین نام ہیں ایک نام ہے اس کا کراس کیونکہ یہاں سے ایک روڈ ادھر جاتی ہے ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سی جگہ آتی ہے ہی سائیڈ پہ اور ادھر ہماری طرف یہ ہے ہماری موٹر ویہ ٹھیک ہو گیا اور وہ رہا سامنے میرا گھر ادھر سے میں آتا ہوں اور اس جگہ کا نام ہے کراس اور دوسرا اس کو کہتے ہیں درمان تیسرا جو اس کا اوریجنل نام ہے اس جنگل کا نام ہے پھگوان جنگل پھگوان جنگل اس کا نام ہے یہ جو جنگل آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ در سے ادھر سے نیچے ہے اور یہ جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے یہ سب پھگوان جنگل ہے اور یہ رہا ہمیرا بائیک یہ دوستوں کے اور میں آپ کو بتاتا ہوں آج میں نے بازار میں اسے لائیا کیا کیا یہ رہی میری بائیک اور اس سیڈ پہ گوڑسیاں جگہ کا نام ہے گوڑسیاں مگر اس میں بھی دو تین جگہ اور ہیں ان کے بھی مختلف سے نام ہیں اور میں آپ کو جا کے بتاتا ہوں کہ کیا کیا نام ہیں ان چیز جگہوں کے جاتے ہیں اور ایک جگہ میں آپ کو وزٹ کروا سکتا ہوں تو بکیا بہت دور ہیں اور تو جانے کے لئے کافی ٹائم چاہیے اور یہ سب جو آپ کو نظر آ رہا ہے سب پھگوان جنگل ہے یہ بس سب بھگوان جنگل ہے یہ دیکھیں یہ سب بھگوان جنگل ہے یہ بہت ہی پیارا ہے جنگل ہے مگر ہے بڑا ڈینجرس اور یہ آئے دو بھیلے یہ سب بھگوان جنگل ہے آپ کی جہاں تک نظر بھی جائے گی سب اور یہاں سے نیچے یہ بھی جنگل ہے مگر یہاں سے آگے ایک جگہ ہے اس کا نام ہے باتے کی پڑی باتے کی پڑی اس جگہ کا نام ہے آپ کو میں وہ پڑی بھیو دکھاتا ہوں اور یہ رہی وہ جگہ اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا بہت ہی دینجرس جگہ یہ اور یہ ہے ہماری سوڑی کسی اس جگہ کا نام ہے سوڑی کسی اور وہ رہا سامنے دکھائی تو نہیں دے رہا گوڑسیاں اور بڑا نالا وہ نیچے ہمارا بازار اور یہ رہی سوڑی کسی جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کتنی ہی دینجرس ہے یہ دیکھیں اور اب میں آپ کو بتاؤں گا ہمارا بڑا نالا وہ سامنے ہے بڑا نالا یہ چھوٹی سی مارکیٹ ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور یہ رہا ہمارا بڑا نالا اور یہ رہا سارا کسارا پھگوان جنگل اس سیڈ پر جو دکھائی دے رہا ہے وہ کچھیا لیت تھی اس کو سمیتا ہے جس کی طرقی نہیں الفnies آپ کوっていう ویتا ہے یک Ar rok کچھ نے بھی ایک لیٹھا جو سو اور یہ کچھ حالات ہیں ہمارے روڈ کے آپ دیکھ لیں بہت مشکل ہوتا ہے یہاں پہ بائی چلانا بہت زیادہ مشکل ہے نہ بہت زیادہ.. اب یہ اسے چقہ کے اندازہ آپ خود لگا لیں ہمیں گے یہاں بھی مشکل ہے یہاں بے بائی شکریہ آج کا بھی لاغ کرتے ہیں یہی پہ ختم ٹینل پہ لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے خدا حافظ